حکمت سی مردبہ کے مرتبے کو پڑھاتی اور غلام کو اتنی ملندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم گلستان سعادی کا آٹھویں باب پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز وجل مسید چند باتیں پڑھیں گے دیکھئے پند یعنی نصیحت ہر کے علم خاند وعمل نکرد بدامانند کے گاوراند وطق منفشاند ہر کے علم خاند جو شخص علم حاصل کرتا ہے علم پڑھتا ہے یعنی علم حاصل کرتا ہے وعمل نکرد اور عمل نہیں کرتا بدامانند اس شخص کی طرح ہے کہ گاوراند جو حل کرتا ہے گائے کو ہانکتا ہے یعنی حل کرتا ہے وَتَخْمَنَ فَشَانَتْ اور بیچ نہیں ڈالتا بیچ نہیں چھرکتا جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس شخص کی طرح ہے جو حل کرتا ہے اور بیچ نہیں ڈالتا حل کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ اس میں بیچ ڈالے اور کھیتی ہو جو بندہ حل تو کرے لیکن بیچ نہ ڈالے تو اس کی پوری محنت بیکار ہے زائے ہے اس طرح جو بندہ علم تو حصل کر لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو گویا کہ اس کی پوری محنت بیکار ہے اگرچہ علم کے دوسرے فوائد بھی ہیں لیکن علم حصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے اس پر عمل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم نافع اتا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہر کے علم خاند وعمل نکرد بدا مانند کے گاوراند وَتَّقْمَ نَفَشَانَتْ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس سخص کی طرح ہے جو حل کرتا ہے اور بیچ نہیں ڈالتا اَزْتَنِ بَيْدِلْ اَزْتَنِ بَيْدِلْ یعنی بے دل سے مراد بے دل یوں کا کہیں گے جس کا دل نہ ہو لیکن یہاں مراد کیا ہے جس سے آخرت کی پرواہ نہ ہو آخرت کی فکر نہ ہو ٹھیک ہے اَزْتَنِ بے دل آخرت کی پرواہ نہ رکھنے والے جسم سے طاقت نیاید عبادت نہیں ہوتی جس بندے کو آخرت کی فکر نہ ہو آخرت کی پرواہ نہ ہو وہ عبادت کیوں کرے گا اس وجہ سے اسے عبادت نہیں ہوتی اَزْتَنِ بے دل طاقت نیاید آخرت کی پرواہ نہ رکھنے والے جسم سے یعنی نہ رکھنے والے شخص سے عبادت نہیں ہوتی طاقت مراد عبادت وہ پوستے بے مغز بزاقت رہ نشاید پوست کہتے ہیں چھلکے کو بے مغز یعنی بے غیر گودے والا پوستے بے مغز یعنی بے غیر گودے والا چھلکہ رہ یعنی کو بزاقت رہ یعنی اس کو پونجی کرنا بزاقت رہ نشاید اس کو پونجی کرنا مناسب نہیں ہے یعنی صرف اور صرف چھلکہ ہو اس میں گودہ نہ ہو مغز نہ ہو اسے محفوظ دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو بیان کرتے ہیں پوستے بے مغز بزاقت رہ نشاید یعنی بے غیر گودے کا چھلکہ پونجی کے لائق نہیں اب نیچے دیکھئے ہر کے در مجادلت چست در مُعاملہ درست ہر کے جو شخص کے پہلے نہ ہے نہ ہر کے در مجادلت چست یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو شخص جھگڑے میں تیز ہو چست ہو hear یہ ضروری نہیں کہ جو شخص جھگڑے میں چست ہو تیز ہو در مُعاملت درست معاملے میں درست ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ جھگڑنے میں تیز ہو ہوتا اچھی طرح جھگڑا کرتا ہو وہ معاملات میں درست ہو یہ ضروری نہیں بیٹ بس قامت خوش کے زیر چادر باشد چون باز کونی مادر مادر باشد بس قامت خوش یعنی اچھا قد کے زیر چادر باشد جو چادر کے پیچھے ہے چادر کے اندر ہے یعنی وہ اچھا قد جو چادر کے اندر ہے چادر کے اندر سے جو قد اچھا نظر آ رہا ہے خوبصورت نظر آ رہا ہے جو باز کونی جب تو اسے ہٹائے گا یعنی چادر کو ہٹائے گا مادر مادر باشد ماں کی ماں ہوگی یعنی نانی ہوگی یعنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض وقت ظاہر سے پردے کے اوپر سے نقاب کے اوپر سے بہت سائے لڑکیاں خوبصورت نظر آ سکتی ہیں لیکن جب نقاب ہٹائے گا تو ماں کی ماں یعنی نانی نظر آئے گی یعنی بوڑھی نظر آئے گی بوڑھی ہوگی ٹھیک ہے کہنا کا مقصد یہ ہے یعنی یہ مقصد ہے کہ ظاہر اور باطن حرکہ ایک نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہی صحیح ہو ایسا نہیں ہے وہی سب کچھ ہو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے پردے کے اندر معاملہ کچھ الگ ہو سکتا ہے بس قامت خوش کے زیر چادر باشت چون باز کنی مادر مادر باشت وہ خوش کا وہ اچھا قد جو کہ چادر کے اندر ہے جب تو اسے ہٹائے گا تو ماں کی ماں ہوگی یعنی نانی ہوگی حکمت یعنی دانائی کی بات اقلمندی کی بات اگر شبہا ہما شب قدر بودے شب قدر بے قدر بودے اگر شبہا ہما اگر تمام راتیں شب قدر بودے شب قدر ہوتی اگر تمام راتیں شب قدر ہوتی شب قدر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں بہت سارے فضائل ہیں ٹھیک ہے آپ رمضان میں سنتے ہوگے باقاعدہ قرآن پاک میں اس طرح سے کہا گیا کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے ٹھیک ہے خیر اگر شبہا ہما شب قدر بودے اگر تمام راتیں شب قدر ہوتی ہیں شب قدر بے قدر بودے تو شب قدر جو ہے اصل میں یا تو ستائیسویں میں ہے یا پچیسویں میں یعنی آخر اصلے کی تاکراتوں میں سب قدر ہے تو جو شب قدر ہے وہ بے قدر ہوتا جو رات شب قدر ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی کوئی قدر کرتا ہی نہیں کیونکہ تمام رات تو شب قدر ہے دیکھیں اگر شبہا ہما شب قدر بودے شب قدر بے قدر بودے اگر تمام راتیں شب قدر ہوتی ہیں تو شب قدر کی کوئی قدر نہ ہوتی شب قدر بودے اگر تمام پتھر چمکنے والے لال ہوتے لال ایک قیمتی پتھر ہے جو بہت چمکتا ہے جو بہت چمکنے والے لال ہوتے ہیں پس قیمت لالو سنگ یقصہ بودے تو لال اور پتھر کی قیمت ایک ہوتی یعنی جو لال کی ایک قیمتی پتھر ہے اور جو عام پتھر ہے دونوں کی قیمت ایک ہوتی حکمت یعنی دانائی کی بات اقل مندی کی بات نہ ہر کے بصورت نیک وست سیرت زیبہ دروست کار اندوروں دارت ناپست نہ ہر کے یعنی ضروری نہیں جو شخص کے بصورت نیک وست سورت سے نیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص سورت سے نیک ہے سیرت زیبہ دروست کے اچھی صحت اس میں ہو یہ ضروری نہیں ہے جو بندہ سورت سے نیک ہے اچھا ہے پریزگار ہے اس میں اچھی سیرت بھی ہو یہ ضروری نہیں کار اندوروں دارت کے کام تو اندر سے ہے یعنی کام کا تعلق تو اندر سے ہے اصل تعلق تو اندر سے ہے سروکار جو ہے یہ باطن سے ہے نہ پست نہ کے ظاہر سے پست کہتے ہیں چھلکے کو ظاہر سے کوئی سروکار نہیں ہے ظاہر سے اصل مقصد نہیں ہے کار اندوروں دارت نہ پست اصل کام جو ہے سروکار یہ باطن سے ہے ظاہر سے نہیں یعنی باطن کے شناخت جو ہے یہ دشوار ہے لہذا اگر کوئی خوبصورت ہے اچھی صورت والا ہے تو اچھی صورت والا ہونا یہ اچھی صورت والے ہونے پر دلیل نہیں ہے اب دیکھئے قطعہ توان شناخت با ایک روز در شمائل مرد کے تا کجاش رسید ازت پائے گا ہے علوم توان شناخت یعنی پہچانا جا سکتا ہے با ایک روز ایک دن میں در شمائل مرد یعنی کسی انسان کے شمائل میں کسی انسان کوئی بھی انسان ہے اس کا جو عادت و اخلاق ہے اسے شمائل کہتے ہیں کسی بھی انسان کے شمائل سے ایک روز میں پہچانا جا سکتا ہے جانا جا سکتا ہے کہ تا کجاش رسید ازت پائے گا ہے علوم کہ اس کے علم کا درجہ اس کے علم کا مرتبہ کہاں تک پہنچا ہے تا کجاش رسید ازت پائے گا ہے علوم کہ اس کے علم کا مرتبہ اس کے علم کا درجہ کہاں تک پہنچا ہے یہ اس کے عادت و اخلاق سے ایک دن میں جانا جا سکتا ہے پہچانا جا سکتا ہے ولے زے باطنش ایمن مباش و قررہ مشو کے خبص نفس نگردت بسالہ معلوم ولے اور لیکن لیکم نا لیکن ولے اور لیکن زے باطنش اس کے باطن سے ایمن مباش بے خوف مت ہو و قررہ مشو اور فریب میں مت آ غافل مت ہو کہ خبص نفس نگردت بسالہ معلوم کہ نفس کی خباست کئی سالوں سے بھی معلوم نہیں ہوتی کئی سالوں میں بھی معلوم نہیں ہوتی یعنی نفس کے اندر کیا خباست ہے یہ کئی سال رہنے سے بھی معلوم نہیں ہوتی ولے زے باطنش ایمن مباش و قررہ مشو کے خبص نفس نگردت بسالہ معلوم اور لیکن اس کے باطن سے بے خوف مت ہو اور غفلت میں مت رہ کہ نفس کی خباست کئی سالوں میں بھی معلوم نہیں ہوتی پند ہر کے بابزرگان ستیزد خون خدمی ریزد جو شخص بزرگوں سے لڑتا ہے جھگرتا ہے بڑوں سے لڑتا ہے جھگرتا ہے خون خدمی ریزد اپنا خون بہاتا ہے یعنی اپنا خون کرتا ہے خیشتندرہ بزرگ پنداری خود کو بڑا سمجھنا خیشتندرہ بزرگ پنداری خود کو بڑا سمجھنا راست گفتند ایک دو بینت لوچ لوگوں نے صحیح کہا ہے راست گفتند لوگوں نے صحیح کہا ہے ایک دو بینت لوچ کہ بھینگا ایک کو دو دیکھتا ہے ایک دو بینت یعنی ایک کو دو دیکھتا ہے لوچ یعنی بھینگا یہاں کسی کہتا ہے جس کے آنکھ میں کچھ پریشانی ہو جو تیرہا دیکھتا ہو بھینگا خیشتندرہ بزرگ پنداری راست گفتند ایک دو بینت لوچ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے لوگوں نے صحیح کہا کہ بھینگا ایک کو دو دیکھتا ہے زود بینی شکستہ پریشانی جلد ہی تو پریشانی کو پھوٹا ہوا دیکھے گا یعنی ماتھے کو پھوٹا ہوا دیکھے گا تو کے بازی بسر کنی باوکوج جبکہ تو میندھے کے ساتھ سر لڑائے گا جب تو میندھے کے ساتھ سر لڑائے گا تو جلد ہی پریشانی کو پھوٹا ہوا دیکھے گا ٹھیک ہے زود بینی شکستہ پیشانی جلد ہی تُو پیشانی کو فوٹا دیکھے گا تُو کے بازی بسر کنی بغوج گوج یعنی میندھا جب تُو میندھے کے ساتھ سر سے لڑائی کرے گا سر کی لڑائی کرے گا جب تُو میندھے کے ساتھ سر سے لڑے گا تو جلد ہی پیشانی کو فوٹا دیکھے گا ماتے کو فوٹا دیکھے گا خیر انشاءاللہ عزد و جلد آگے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے اگر کوئی بات آپ اس سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ